اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا محضبان انیق احمد جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں آپ اور ہم بخو بھی جانتے ہیں ان دو دنوں میں ہم قرآن کریم کی کسی آیت پر اپنے معزز علماء سے بات نہیں کرواتے ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یقجہ کرتے ہیں اور اپنے اہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی اللہ تعالی ہمارے علماء کو مفتیان کو سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں خواتین و حضرات ہمارا دین دین مکمل ہے ہم اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو ہمارا دین مکمل ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا خواتین و حضرات ہم یہاں پاکستان کی کچھ شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں عوام الناس سے لیتے ہیں ان سوالات کو بھی ہم اپنے پرگرام میں شامل کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان کسی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں کسی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے ملکہ بہت محبوب اور بقبول نام محترم مفتی محمد نجیب صاحب مفتی محمد نجیب صاحب فارغ تحصیل دارال علوم کراچی پاکستان میں پڑھا پاکستان کے باہر پڑھا ایک دنیا پر آپ کی نگاہ اہد کا لمس آپ کی گفتگو میں آج کے جو جدید مسائل ہیں ان کا ادراک بھی لگتے ہیں اور ان کا حل بھی آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے علماء کی ہر دور میں شدید ضرورت رہتی ہے خواتین ازرات نے شیف فرمایا قاری قرآن محترم قاری زین العابدین صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا محترم قاری زین العابدین صاحب سے گزارش ہے کہ سورہ علم نشرا کی تلاوث سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے نحن کون روزارک اللذی انقض وظرك مجھے 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 وہ وکیل تھی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے جا کے پیسے پہنچانے تھے اب یہ صدقہ واجبہ تھا یا صدقہ نافلہ تھا نفلی پیسہ تھا کوئی نظر کا پیسہ تھا کوئی زکاة کا پیسہ تھا ایک بات تو یہ ہے کہ دینے والے کو اس کی سراحت کرنا ضروری ہے اپنے خاص طور پر جب آپ کسی کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہو کسی کو کام سپرد کر رہے ہو اس کو مختار بنا رہے ہو کہ بھائی تم میری طرف سے یہ جا کے پیسے ادا کر دو دے دو تو اس کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اس اعتبار سے اس کا لحاظ رکھے اب بظاہر یوں لگتا ہے کہ ان کی پرسیپشن یہ تھی کہ یہ ایک صدقہ نافلہ ہے جس کو میں لوگوں میں تقسیم کر دوں یا کہیں پہ فی سبیل اللہ کسی مد میں لگا دوں تو انہوں نے اس کو مسجد کی مد میں لگا دیا لیکن اگر یہ کوئی ایسا پیسہ ہے جس کی جہت متعین ہے یعنی اگر تو دینے والے نے جہت متعین کی تھی کہ نہیں آپ انہی میں خرج کیے گا تو پھر وکیل اپنی طرف سے اس کے اندر ادھر ادھر کر نہیں سکتا تو ان کو اجازت لینا ضروری ہوگی کہ بھائی میں نے یہ پیسے اس طرح مسجد میں لگا دیا اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پیسے زکاة کے تھے تو پھر تو زکاة آدھا ہی نہیں ہوئی تو پھر تو ان کی طرف سے یہ ایک نفلی مدد ہوگی وہ پیسے ان کے ذمہ واجب رہیں گے وہ انہوں نے زکاة ادا کرنی ہوگی یہ کیونکہ زکاة تو ادا نہیں ہوتی زمبرسجد میں پیسے لگانے سے تو یہ اسی لیے اس کے ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے خاص طور پر وہ تمام احباب جو بیرین ممالک سے یہاں رقم بھیجوا رہے ہوتے ہیں عام طور پر رقم بھیجوا دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں اپنے جاننے والوں میں اپنے عزیزوں میں اور بعض دفعہ ارگنائزیشنز کو اور بعض دفعہ کوئی چیریٹیبل انجیوز کو لیکن اس کی تصریح نہیں کرتے اور دوسری طرف لینے والی بھی اس بات کی وضاحت طلب نہیں کرتے تو دونوں طرف سے اس بات کا احتمام ہونا چاہیے کہ انفاق کی یہ کونسی مد ہے کیونکہ ہر مد کی اپنی ایک کمپلائنس میکانیزم ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے زکاة ہے تو زکاة مستحقین جائے گی اس کی تملیق ہوگی اس کا طریقہ کار ہے صدقہ نافلہ ہے تو اس کے اندر تعمیم ہیں اس کے اندر بہت ساری اجازتیں ہیں وہ کر سکتے ہیں صدقہ واجبہ ہے تو اس کی صورت مختلف ہے حدیعہ ہے تو اس کی صورت مختلف ہے تو پھر یہ کہ جو بینی فیچری ہیں مستحقین کو بعض مستحقین یعنی سید کو زکاة نہیں لگ سکتی جو زکاة نہیں دی جا سکتی کافر کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو ارگنائیزیشن جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں یہاں تو ایک فرد سے فرد کا معاملہ ہے اس سوال کے اندر لیکن جب آپ ارگنائیزیشنز کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ پوچھنا ضروری ہے آپ کے لازم ہے اس ڈونر کے صرف کو کہ وہ پوچھے ارگنائیزیشن سے کہ آپ کے ہاں فنڈ کو ڈس بیٹس کرنے کا فنڈ کو لگانے کا کوئی میکانیزم شریعہ میکانیزم موجود ہے یا نہیں جس میں آپ اس بات کو انڈورز کرتے ہیں اس بات کو خاص طور پر اس کی کمپلائنس رکھتے ہیں کہ بھئی زکاة یہاں خرچ ہوگی صدقہ یہاں خرچ ہوگا ڈونیشن یہاں خرچ ہوگا اور کس کس مریض پر یا کس کس مستحق کو کس بینیفیشری کو کس مد سے مدد کی جائے گی یہ بہت ضروری چیز ہے بہت ضروری ہے کیونکہ زکاة فرض ہے اور وہ نفل ہے نوافل کے اندر تعمیم ہے فرض تو ایک خاص طریقہ کار ہے اسی سے ادا ہونا ہے اس کے علاوہ فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی اس میں تساہل نہیں مرتنا چاہیے انہیں تساہل بھی اور ایک بالکل ایک واضح رہے یہ بات کہ یہ زکاة ہے اور زکاة کی رقم مسجد کو نہیں دی جا سکتی ایک بات یہ کلیر ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ زکاة کے کچھ مسارف ہوتے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں وہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے ایک سوال میرا یہ ہے اس زہل میں کہ کچھ ادارے ہیں وہ زکاة کی رقم لیتے ہیں اس زکاة کی رقم کو لینے کے بار وہ جمع کرتے ہیں اس رقم کو وہ رقم جمع ہو گئی پھر وہ لوگوں کو لون دے لیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو یہ زکاة کی رقم فرض کیجئے میرے پاس جمع ہو گئی کوئی تیس کروڑ روپے یہ تیس کروڑ روپے میں نے لوگوں کی مدد کر دی جناب والا آپ فائننسنگ کر رہا ہوں میں یعنی فائننسنگ اس انداز میں کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں پانچ لاکھ روپے آپ کاروبار کیجئے اس زکاة کی رقم سے اور جب آپ کے پاس جب بھی پیسے ہوں آپ واپس کر دیجئے تو کیا اس طرح زکاة دی جا سکتی ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے تملیق سے پہلے پہلے اس طرح اگر آپ کریں گے تو پھر دینے والے کی زکاة ادا نہیں ہوگی دیکھیں آپ مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے ایکس وائی زیڈ کو ادارہ ہے وہ ایکس وائی زیڈ مجھ سے زکاة وصول کر رہا ہے شریعت پہلا سوال مجھ سے یہ کرے گی کہ نجیب صاحب یہ آپ کا وکیل ہے یا مستحق کا وکیل ہے کیونکہ آپ تو زکاة دے رہے ہیں وہ تو خود مستحق نہیں ہیں وہ تو درمیان میں ایک میڈیٹر کا کام کر رہا ہے درمیان میں ایک ادارہ ہے جس کی اجازت ہے جس کی اجازت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ نجیب صاحب آپ کا وکیل ہے مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کو کہہ رہا ہے کہ آگے مستحقین تک پہنچا دیجئے گا تو اب جب نجیب صاحب نے ان کو رقم دی تو وکیل کا قبضہ تو نجیب صاحب کا یہ قبضہ ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ رقم اب تک نجیب صاحب کے قبضے میں ہے لینے والے نے آگے مستحقی تملیق نہیں کرائی اس کو نہیں دی بلکہ کسی کو لون دے دیا تو لون تو ابھی تک میری ہی لون سے تو میری ملکیت نہیں نکلتی قرص دینے سے میری ملکیت سے چیز نہیں نکلتی میری ملکیت ہی میں ہے یہاں تک کہ وہ اگر میں اپنی زکاة کاؤنٹ کروں گا تو وہ زکاة میں بھی آئے گی وہ اماؤنٹ کیونکہ وہ میرا ایک ریسیویبل ہے وہ رقم ہے جو میں نے کسی کو قرص دیوی ہے مجھے مل سکتی ہے تو اب اس صورت میں تو میری زکاة ادہ ہی نہیں ہوگی اور اگر یہ آپ نے آگے قرص پانچ سال کے لیے دے دیا ہے تو پھر تو میری زکاة ادہ ہی نہیں ہوئی ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے اداروں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسے اداروں کو جو زکاة خاص طور پر لے رہے ہیں چاہے وہ اسپتال ہیں چاہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں چاہے وہ اور کسی فائنینشل انکلوجن کی کسی بھی مد میں وہ کام کر رہی ہیں تو برائے مہربانی کسی مفتیان اکرام کے ساتھ بیٹھ کے ایک میکینجم ڈیوائس کریں اس کی باقاعدہ شریعہ کمپلائنس میکینجم بنائیں کہ آپ کا زکاة زکاة صحیح جگہ پہ مسرف پہ پہنچ جائے دینے والے دینے والے نے آپ پہ اعتماد کیا ہے اور آپ اپنی پرسیپشن پہ اس کو خلچ کرتے رہیں تو زکاة پرسیپشن پہ دوڑا نہیں ہوتی ہے اور نہ اس زکاة کی رقم پر جو جمع شدہ رقم ہے اس پر قرض حسانہ بھی نہیں دیا جا سکتا تملیق سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی تملیق تو ہو گئی نا تملیق تو اس ادارے کو ہو گئی ادارہ تو کوئی تملیق نہیں ہے نا ادارہ تو وکیل ہے تملیق نہیں ہے تملیق تو مقصد یہ ہے کہ مستحق تک پہنچے پھر مستحق آپ کو کوئی اختیار دے فیس کی مد میں دے دے کسی مد میں دے دے وہ مستحق کا مسئلہ ہے ایک اگلی بات ہے کہ وہ کسی ادارے کو دے دے فیس میں دے دے جو آپ نے بات فرمائی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پیسے فرض کیجئے جیسے پانچ کروڑ روپے آگئے ہمارے پاس جمع شدہ رقم قرض حسانہ ہم دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے واپس لے رہے ہیں تو زکاة جب ایک دفعہ دی جاتی ہے دے دی گئی تو کیا اسے واپس لیا جا سکتا ہے نہیں نا واپس تو میں یہی تو آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ بات کرنا ضروری ہے اگر وہ ادارہ یہ سمجھتا ہے دیکھیں ایک میکانیزم یہ ہو سکتا ہے کہ ادارہ یہ کہہ کہ ہم مستحقین کے وکیل ہیں اس نے بعض مستحقین سے وقالت نامہ کرایا ہو اور مستحقین نے کہا ہو کہ آپ ہمارے بحاف پر ہمارے لئے زکاة وصول کر لیں اور پھر مستحقین کے پاس وہ زکاة آئے اور پھر مستحقین اس کو وہ حدیعے میں دے دیں اور پھر وہ قرض دے دیں تو یہ ایک پورا میکانیزم ہے ایک الگ سے یہ بلکل الگ چیز ہے آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ بلکل الگ سوال ہے آپ کا سوال سمپل یہ ہے کہ ابھی مستحقین تک تو چیز پہنچی ہی نہیں ہے وہ تو صرف ادارہ کے پاس آئی ہے اور ادارہ نے مستحق کو قرض دے دیا ہے اس قرض دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی یہاں پہ زکاة ادا نہیں اور ادارہ کیونکہ مستحق نہیں ہے کہنی سکتا کہ تملیق ہوگا ادارے کو دیتے ہی ہاں میکانیزم جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اس کا پھر میکانیزم یہ بنتا ہے کہ پھر وہ مستحقین سے رابطہ کر کے مستحقین کا پہلے وکیل بنے گا مستحقین کے بیعاف پر وصول کرے گا اور پھر مستحقین اس کو حدیعہ کریں گے مستحقین اس کو مالک اس کو تملیق کریں گے پھر وہ چیز اس کے لیے جائز ہوگی کہ وہ آگے کہیں پہ خرچ کر سکے قرض دے یا ادارہ کچھ بھی کرے جو بھی آگے کام کرنا ہے لیکن اگین کیونکہ یہ سوال کافی مغلق ہے جو سوال ابھی آیا ہے کوئی اتنا زیادہ واضح نہیں ہے تو میں ہمیشہ ایک درخواست ضرور کرتا ہوں ڈونرز سے بھی اور اداروں سے بھی کہ ڈونرز اس بات کو پوچھیں کیونکہ وہ یہ بات پوچھیں گے تو اگلا آدمی اس کا احتمام کرے گا جیسے ایک عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے audited accounts ہیں آپ کا کوئی audit ہوتا ہے کوئی پرسانے حال ہے کوئی فائنس دیکھنے والا ہے اسی طرح دوسرا سوال یہ بھی کرے کہ کیا آپ کا کوئی شریعہ mechanism بھی ہے آپ مستحق کو identify کیسے کرتے ہیں آپ مستحق تک پہنچاتے کیسے ہیں ان سب چیزوں میں اگر کوئی شریعہ compliance ہے تو پھر آپ اس کو زکاة دیں بلکو ٹھیک ہے کیونکہ یہ زکاة کا معاملہ ہے بلکو ٹھیک ہے اگلے سوال اعجاز حیدری صاحب کا ہے بھکر سے ان کا سوال یہ ہے اور بڑا اچھا سوال ہے زبردست سوال ہے آج کے حالات و واقعات سے بہت قریب ہے وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آج کل نکاح کے وقت دلہن والے بڑی بھاری بھاری شرائط لکھوا لیتے ہیں اور دولہ کو پابن کر دیتے ہیں کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے دیکھیں یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے دو طرفہ معاملہ ہے بنیادی طور پہ اصل تو نکاح کے معاملے میں بعض چیزیں تو شریعت نے اس شہر کو ویسے ہی پابند کیا ہے وہ اگر نابی درخواست کرتے تو وہ پابند تھے مثال کے طور پہ مہر جو ہے نابی لکھا جاتا تو مہر تو ادا کرنا ہی کرنا تھا اس کی دمیداری تھی اب جو یہ چیز چل پڑی ہے کہ کچھ شرائط ان کی طرف سے لکھوا دی جائیں دیکھیں کچھ شرائط اس میں دیکھنا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کونسی شرائط لکھوای جا رہی ہے طریقہ کار جو ہے نابعی سے یہ درست طریقہ کار ہے نہیں یعنی دے ون سے ہی آپ اس ایک سوشل کانٹریکٹ کو یا تو فائننشل کانٹریکٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں یا کوئی اس کے اندر ایم بی یوٹیز کر دیتے ہیں آپ اس کے اندر یا کوئی شکوک و شبہات کر دیتے ہیں تو کوشش یہ کرنے چاہیے کہ ایسی کوئی شرائط نہ رکھیں دوسری چیز یہ کہ شرائط رکھتے وقت علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ بھئی اب کونسی شرط رکھ سکتے ہیں کونسی شرط نہیں رکھ سکتے اور تیسری بات جو شرائط کی بنیادی اصول ہے جو شرائط میں تمام شرائط کے اندر ہے چاہے وہ یہاں ہو چاہے کسی تیجارتی معاملے میں ہو چاہے سوشل کونٹریکٹ کے اندر ہو کت شرائط بہامی رضا مندی سے ہوتی ہیں رضا مندی نہیں ہوگی تو زبردستی کرنے سے جو ہے نا وہ شرط نافذ نہیں ہوتی ہے شرط کا نافذ ہونے کے لیے رضا مندی شرط ضروری ہے اور شرط کا درست ہونا ضروری ہے کہ اس اصدر اس عقد کے مناسب وہ شرط ہو اس عقد کے خلاف نہ ہو وہ شد جیسے تیجارتی عقد میں بھی ہوتا ہے اسی طرح یہ سوشل کونٹریکٹ کے اندر بھی ہے بات ان کی صحیح ہے ہے یہ سلکتا ہوا مسئلہ بعض جگہوں پر اس قسم کی شرائط لگا دی جاتی ہیں کہ وہ بعض دفعہ پوری کرنا ہی ممکن نہیں ہوتی ابتدا سے ہی اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ وہ الگ رہے گا الگ مکان ہوگا الگ چیزیں ہوں گی ایسی چیزیں شد رکھ دی جاتی ہیں اب اگر تو رضا مندی ہے اور تیہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے المسلمون اعلیٰ شروع تے ہیں مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں جو انہوں نے آپس میں بہامی رضا مندی سے تیہ کی ہیں شرائط لیکن اگر کچھ ایسی شرائط ہیں جو اس پہ بیجا ڈال دی گئی ہیں اور وہ بیچارہ آدھا بھی نہیں کر سکتا ہے مجبور بھی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے وہ غیر مناسب چیز ہے اور پھر ایسی چیزیں نبتی نہیں ہیں یہ نباہ کے طریقے نہیں ہوتے شادیاں جو ہوتی ہیں نکاح جو ہے وہ ایک بڑا مقدس رشتہ ہے اور پھر یہ آگے جا کے پھر نباہ کی صورتیں بنتی نہیں ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوسری طرف بچی لڑکی والے جو ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے تو وہ اس کی چاہتے ہیں کہ اس بچی کی جو ہے وہ چیزوں کی حفاظت رہے بچوں تو وہ کچھ شرائط رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں تحفظات کو تو وہ اپنے تحفظات نکاح نامے میں اس کا انتراز کرا سکتے ہیں مثال کے طور پر نکاح بھی ہو رہا ہے اور ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے بہت اچھی توقعات رکھنی چاہیے اور اچھے گمان رکھنے چاہیے ہم نے آپ لوگوں سے یہی سیکھا ہے لیکن بعض دفعہ ہم ان نکاحوں میں شریک بھی ہوئے ہیں کہ جہاں نکاح نامے میں یہ شرط لگ دی جاتی ہے اور رگ دی جاتی ہے کہ طلاق کی صورت میں دولہ جو آج کا دولہ ہے یہ پچاس ہزار روپے ماہانہ دینے کا پابند ہوگا ابھی نکاح ہو رہا ہے دو خاندان قریب آ رہے ہیں ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے ان کے کسی گوشے میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ ہاں طلاق کے بعد کیا ہوگا آپ نے فرمایا نے کہ تحفظات بیٹی والے وہ خیال لگتے ہیں کہ بیٹی ذرا سکون سے رہے وہ تو درست ہے یہ بات کہ ہاں ہر آدمی اور ہر خاندان یہ چاہتا ہے کہ اس کے وہ بیٹا ہو یا بیٹی وہ اچھے گھر میں اس کی شادی ہو لیکن طلاق کا ذکر نکاح نامے میں رکھ دینا کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے یا ہمارے اصلاف میں کوئی ایک مثال بھی ایسی ہے نہیں دیکھیں یہ یہ بالکل غیر مناسب چیز ہے مجھے تو بہت ہی غیر مناسب لگتی ہے اور آپ آپ ڈے ون سے شکوک کی بنیاد پر اس رشتے کی بنیاد رکھتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے پیزا یہ تو ظاہر تھی بات ہے کیونکہ جس چیز کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ پھر ذہنوں میں چلنا شروع ہوتی ہے روئیوں میں آنا شروع ہوتی ہے گفتگو میں آنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی سی بات پر جو ہے وہ اس کا تذکرہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اور اسی طرح اسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ ہو جاتی ہیں چیزیں پھر آدمی اس وقت جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے پھر اس وقت آدمی کہتا ہے نہیں میری مراد یہ نہیں تھی میری نیت یہ نہیں تھی میں نے یہ نہیں کہا تھا ابتدا یہی تھی کہ یہیں سے اس کو ختم کرنا چاہیے کبھی اس چیز کا تو آنے نہیں چاہیے یہ انتہائی غیر مناسب شرط ہے اور غیر مناسب طریقہ ہے خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے ہو جائے تو شریعت نے ویسے عدت کے اندر اس کی شرط رکھی ہوئے وہ نہ بھی مانے تب بھی عدت کے اندر اس کو دینہ ہی دینہ ہے خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے تو عدت کا خرچہ تو اس کے ذمہ ہے ہی ہے جب تک وہ اس رشتے کے اندر ہے اس کے اندر وہ رہے گی تو اب لیکن خاص طور پر سراحاتاً اس کو ذکر کرنا اور ایک طرح سے پینلٹی کے طور پر ذکر کرنا تو یہ تو غلط بات ہے یہ غیر مناسب طریقہ اور جو آپ نے سوال کیا ایسا کوئی اسلاف میں نہیں ملتا کہ اسلاف اس طرح کے رشتوں کے موقع پر ایسی بات لکھی ہے کوئی شرط رکھی جائے تو پھر جو ہے نا وہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے اور مسائل شکوک شبہات ان رشتے میں پیدا ہوتے ہیں جو آگے چل کے بہت ہی خطرناک نتائج پر مرتب ہوتے ہیں سبحانہ اللہ یہ جو سوال کے جواب ایسی پابندیاں ایسی جکل بندیاں اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں غیر مناسب طریقہ بلکل غیر مناسب نہیں چھیک بلکل کلیر ہوگی بات مستاقلی رحمت صاحب ان کے سوال بہت بڑا سوال ہے بلکہ کئی سوالات ہیں ایک سوال کے اندر یہ ہیں مستاقلی رحمت صاحب ٹنڈو علیہ یار سے ان کا سوال یہ ہے مستاقلی صاحب آپ کے پرگراموں میں اور ہمارے معاشروں میں اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ سودھ حرام ہے بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جائیں سودھی اکاؤنٹس میں نہ رکھے جائیں میرا سوال یہ ہے کہ بینکوں کی شریح حیثیت کیا ہے بینک سے لیندین بینک کو جگہ کرائے پر دینا بینک کو خدمات پیش کرنا بینک کا تعمیری کام کرانا بینکوں سے قسطوں پر گاڑی لینا حتی یہ کہ حجاز کا سارا کام بھی بینکوں ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو اگر بینک کی شریح حیثیت واضح نہیں ہے تو کیا یہ تمام کام ناجائز ہیں دیکھیں جیسے آپ میں خود فرمایا کہ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں اس سوال کے ہم سب سے پہلے اس بات کو لیتے ہیں کہ بینک بنیادی طور پہ جو ادارہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہوتا ہے بینک دیکھیں بینک جو اب وجود میں آیا ہے جو ادارہ اس کے کئی سارے کام ہیں ایک زمانے میں تو اس کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ امانتیں وصول کیا کرتا تھا اور آگے جنگوں کو ضرورت ہوتی تھی ان کو دیا کرتا تھا اور اسی طریقے سے درامداد برامداد کے اندر کفیل کے طور پہ کام کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھئی میں آدائیگی کر دوں گا میں کفیل ہوں اگر اس نے نہیں دی جو درامد کنندہ ہے تو میں بیٹھا ہوا ہوں میں اس کو آداء کر دوں گا تو بطور کفیل کے آتا تھا جس کو لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں لسی جس کو کہتے ہیں اور ڈیپوزٹ لیتا تھا اور ایسیٹ سائیٹ پہ آگے دیتا تھا سوال جب اسلامی دنیا میں یہ سوال پیدا ہوا اور اسلامی دنیا میں یہ سوال آیا تو حضرات اکابر کا سب سے پہلے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئی چیز سامنے آتی ہے وہ کس درجے میں فال کرتی ہے وہ ضرورت ہے وہ خواہش ہے وہ لگجری ہے وہ کیا چیز ہے ڈاکٹر آئین آف نیسیسٹی میں فال کر رہی ہے پھر اگر وہ ضرورت بھی ہے تو کونسپچولی الاؤڈ ہے یا نہیں ہے شریعت کا جو کونسپچول فریم ورک ہے اس کے اندر وہ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے جب ہم نے بینک کے اس کو اٹھایا اور یہ سوال کوئی انیس سو بیس سے دوسری جنگ عظیم سے پہلے سے یہ سوال شروع ہو گیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ سوال آیا ہے اسلامی دنیا کے اندر اچھا مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی دنیا میں یہ سوال اس وقت آنا شروع ہوئے جب سلطنت عثمانیہ کا سوال ہو چکا تھا اب اس وقت یہ چیز جب سامنے آئی تو علماء نے دیکھا کہ کونسپچولی یہ کہنا کہ بھئی جس کو کام نہیں آتا وہ اپنے پیسے کسی کو دے دے اور وہ اس کو آگے نفع دیتا رہے اور وہ آگے کاروبار کرتا رہے تو کونسپچولی تو یہ الاؤڈ ہے اسی کو مداربت کہتے ہیں یہی مداربہ کا کانٹریکٹ ہے شرکت اور مداربت اسی بنیاد پہ ایک سائلنٹ انویسٹر پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اور وہ آگے پیسے دے دیتا ہے تو کونسپچولی تو امانتوں کو اس طرح لینا اور آگے کاروبار میں خرچ کرنا اور پیسے انویسمنٹ کے طور پہ لینا اس کی گنجائش موجود ہے صحابہ کے آن سے اس کی موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے تو اب لیکن جب اس کو دیکھا ہم نے بینک کو تو بینک کے اندر جو ہے وہ سیچویشن یہ تھی کہ بینک پیسہ جو ہے وہ قرض لے رہا تھا اور سود پہ لے رہا تھا اور آگے بھی معاملہ جو ہے وہ سود پر دے رہا تھا تو علماء نے کہا کہ بھائی آپ اس کے اندر سے ان دو چیزوں کو نکال دیں کس کو نکال دیں سود کو نکال دیں آپ مداربت پہ پیسہ لیں اور آگے کاروبار تجارت اس کے ساتھ کریں بجائے اس کے سود پہ قرضان آ دیں تو پہلے جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ قرض کی ٹرانزیکشن تھی تو انہوں نے معاملہ اور سود کسے کہتے ہیں سود کہتے ہیں ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی نفع کو کھنچ کے لائے قلو قرض حضرت علی کررم اللہ تو کسی نے پوچھا کہ ربا کیا ہے فرمایا کلو قرض جرہ نفعان فہوا ربا ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی نفع کو کھنچ کے لائے اسے سود کہتے ہیں اب پھر اس کے بعد جو ہے جب اسلامی ممالک وجود میں آئے تو اب اس کی صورتیں بننا شروع ہو گئیں دنیا میں اس پہ کام ہونا شروع ہوا کہ اس کے آلٹرنیٹس کیا ہو سکتے ہیں آہستہ آہستہ بینک کی صورتیں بڑھتی چلی گئیں دنیا جو ہے وہ اس کی طرف آتی چلی گئی اور نوبت اینجہ رسید کہ اب آج اس کی کئی ساری صورتیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ستر کی دیہائی میں دنیا میں اسلامی بینکاری کا کام شروع ہوا اور اسلامی بینکنگ کا سٹارٹ ہوا اور پھر اسلامی آلٹرنیٹ موڈلز آنا شروع ہو گئے اس کے جس میں سود کو ختم کر کے اور مداربہ کے کانٹریکٹس کو لائے گیا اور اس کو ختم کیا گیا تو پھر دنیا میں دو اسٹریمز چل پڑی ستر کے بعد ایک اسلامی بینکنگ تھی ایک کونونشنل بینکنگ تھی کونونشنل بینکنگ وہی رواجی بینکنگ تھی جو پہلے تھے چلتی چلی آ رہی تھی لیکن نوے اور دو ہزار کی دہائی کے بعد ایک بہت بڑی چیز یہ آئی کہ دنیا میں کیش منیجمنٹ بیشتر اس کی بنیاد پر ہونے لگی وہ کیش کو منیج کرنے لگا یعنی اس کی خدمات قرض لینے اور دینے سے نکل کر اور خدمات بھی اس کے اندر شامل ہو گئیں اور وہ حوالے کا کام کرنے لگا آپ نے پیسہ جو ہے وہ آپ نے کہیں سے جا کے چیز خریدی ہے تو آپ نے اس کو چیک لکھ کے دے دیا بینک نے اس کی ادائیگی کر دی تو آپ کے بیہاف پہ وہ ادائیگیاں کرنے لگا آپ کے آپ کے ملازمین ہیں تو ان ملازمین کو وہ تنخواہیں دینے لگا آپ کے اگر مثال کے طور پہ سیرفین ہیں آپ کے کسٹمرز ہیں تو وہ ان سے فیسے وصول کرنے لگا ان سے یہ all cash management this all comes cash management اب اس cash management کے اندر وہ وکیل کے طور پہ کام کر رہا تھا اور عجرت لے رہا تھا تو اس حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی عجرت لینا جائد ہے آپ ویسے بھی کسی آدمی کو رکھتے اور cash management کے لیے رکھتے کہ میرے پیسے اس کو دے دو پیسے دائیگی کر دو تو وہ صحیح یہ cash management پھر اسی طریقے سے درامداد برامداد کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وقالہ اور اجارہ کی بنیاد پہ جائد ہیں آپ ویسے بھی درامت کریں تو اس کی گنجائش ہے اب سوال کہ اب ہم اس پہلو پہ آتے ہیں کہ ایک ہے رواجی سودی بینک اور ایک ہے اسلامی بینک اسلامی بینک کے بارے میں تو علماء کی رائے یہی ہے بعض حدرات کا کچھ اختلاف رائے ہے اس کے بارے مولماء کا اور وہ ہوتا ہے ہمیشہ سے ہے اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن جو حضرات اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلامی بینکنگ کے ساتھ آپ ہر طرح کے یہ تمام معاملات جو انہوں نے گنائے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات اسلامی بینکنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور وہ حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ جب اسلامی بینکنگ موجود ہے تو پھر تو آپ کسی رواجی سودی بینک کے ساتھ کرنٹ اکاؤن بھی نہ کھلوائیں ان کو قرص نہ دیں بھئی ایک آدمی ہے وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجھے قرص دے دیجئے لیکن اس قرص کو میں آگے سودی کاموں میں خرج کروں گا دوسرا آدمی ہے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے قرص دے دیجئے اور میں جو ہوں علماء کی نگرانی میں آگے کوشش کروں گا کہ میں اس کی حلال تجارت کے اندر اسلامی کاری میں اس کو کام کروں تو ظاہر سی بات آپ کس کو قرص دینا پسند کرے ایک آدمی جو سراحتاً کہہ رہا ہے کہ میں حرام کروں گا تو اس بنیاد میں وہ علماء فرماتے ہیں کہ رواجی بینکوں کے اندر کرنٹ اکاؤن بھی نہ کھلوائیں کرنٹ اکاؤن بھی علیقی میں کھلوائیں اسلامی بینک میں کھلوائیں آپ دوسرے بینک میں کرنٹ اکاؤن بھی کیوں کھلوائیں کیونکہ آپ اس کی معاونت تو کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد یعنی جو کنکلوجن اس کا میں نکال ہوں وہ یہ کہ جو اسلامی بینک کاری ہو رہی ہے اس ملک میں جتنے کام انہوں نے گنوائے ہیں وہ سب ان کے ساتھ تو ہو سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں کنونچل بینکنگ ہو رہی ہے اس سے گریس کریں اس سے گریس کرنا چاہیے اگرچہ بعض چیزوں میں علماء نے اس کے ساتھ بھی بعض چیزوں کی اجادت دی ہے کیونکہ اب کوئی بھی بینک ایسا نہیں ہے جو اسلامی بینکنگ بھی اپنے ساتھ نہ کر رہا ہو یعنی کوئی سودی بینک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسلامی بینکنگ آپریشنز بھی نہ رکھے ہو تو ان کی بھی بعض دفعہ اسلامی سودی بینک کا ہے لیکن اس کی کچھ اسلامی بینکنگ برانچز ہیں اچھا یعنی ایک حصے کو انہوں نے مشرب اسلام کر لیا ہے جی بالکل الگ کر دیا ہے اور اس کا پورا نظم نظام نسخ سب کچھ الگ ہے اس کا اسٹیٹ بینک ساتھ بینکنگ 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 لیکن بیسے ایک بات جو سننے کو ملتی ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو ہم آئے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ بہت سے افراد کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی بینکاری اور غیر اسلامی بینکاری دونوں میں محض ناموں کا فرق ہے تقریبا وہ وہی ہے اس کا نام کچھ اور رگ دیا جائے وغیرہ وغیرہ لیکن جیسا آپ نے فرمائی بہت چیز بات علماء کے مابین آپس میں اختلاف اس بات پر کہ اسلامی بینکاری کتنی اسلامی یہ بھی ایک سوال یہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ علماء جو فتاوہ دیتے ہیں عوام انہی کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں ہر مسئلے میں جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہو اس کی دیانت پہ اس کی علمی فقاحت پہ آپ اس کی رائے کو عمل کریں اس شرط کے ساتھ دوسرے کی تنقیص اور تحقیر سے احتراز کریں کیونکہ آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو علمی دلائل جانچنے کی تمیز نہیں ہے تو آپ کسی کے علمی دلائل کیا کو وہ قوائد نہیں پتا وہ sources of شریعت نہیں پتا معاخذ شریعت نہیں پتا جو آپ نے جس پہ عمل کرنا اس کی رائے پہ عمل کر لیں اور نتائج کے اوپر چیزوں کو نہ کہ دیکھیں دین کا مزاج پروسز اورینٹیڈ نہیں نتائج پہ چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا تو میں آپ کوئی اہل کش بتا سکتا ہے لیکن پیچھے پروسز ہے پورا زبیہ میں اور اس کے اندر کیا فرق ہے آپ کو ایک تکبیر کا اور پروسز کا ہی تو فرق ہے نتائج تو بالکل سیم ہے چیزیں بھی سیم ہوگی یہ تو ہو سکتا ہے تو نتائج کو نہ دیکھیں آپ پروسز کو دیکھیں چیزیں بنتے بنتے بنتی ہیں اتنی آسانی سے بنتی نہیں ہے ہمیں جو خاص طور پر جب یہ شروع ہوئی ہے اسلامی بنکاری تو ہم تو اس کے مکلف ہیں بھائی اپنی طرف سے شروع کر دیں آہستہ آہستہ ہی چیزوں میں آتی ہے اسلامی دنیا میں ان تین پہ بہت کام کام ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں تینوں شعبوں کے اندر تعلیم معاشیات اور قانون ان تینوں شعبوں پہ گزشتہ ستر پچھتر سال کی اسلامی دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں ہوا جس میں آپ نظام جتنا کام ہوا ہے وہ ترمیمی کام ہے آپ نے اعتبار سے ترمیمات کی ہیں کریئٹیو اسٹیٹیجی پہ کام نہیں ہوا ہے کریئٹیو اسٹیٹیجی پہ کام ہوا ہے کریئٹیو اسٹیٹیجی میں شکوک و شبہات ہمیشہ رہتے ہیں کہ باہر سے دیکھنے والے کو دونوں چیزیں ایک لگتی ہیں اندر سے بلکل مختلف ہوں گی لیکن بادی ان نظر میں چیز ایک لگ رہی ہوتی اور یہ ہر کریئٹیو اسٹیٹیجی کے اندر ہوتا ہے دوسری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ اعتماد پیدا کرنے میں آپ کو دیر لگتی ہے کیوں آپ کو آج قانون کے خلاف مل رہی ہیں کیونکہ قانون انگریز کا ہے جب ملک آداد ہوا تھا تب بھی انگریز کا قانون تھا اور وہ اس وقت سویل نافرمانی تھی تو وہ آج تک سویل نافرمانی ہی چل رہی ہے کیونکہ قانون کے اندر بہت بڑی تبدیلی تو آپ لے نہیں آج بھی آپ انگلیز سلام پہ فیصلے کر رہے تو جب ریاست اپنا حق مانگتی ہے تو حق دینے کے لیے تعمل پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس بات کو سمجھ چاہئے کیونکہ عام آدمی بات ان نظر میں فرق نہیں سمجھ آج تک بھی آپ کو لکھنا ہے تو گوائی جو ہے آپ اردو ملیں گوہ سے فیصلہ کرنا ہوگا جج کو انگریز میں ٹرانسلیشن کرے گا سب کچھ سرکار یہ تو جج کا فیصلہ انگریز میں آرہا ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے ہر آدمی کا تعلق ججز سے نہیں ہوتا جتنے ہمارے یوٹیلیٹیز کے بلز آ رہے ہیں گھر میں وہ بجلی کا گیس کا وغیرہ وغیرہ وہ پانی کا بل وہ بنگریز میں آرہا ہے جتنی شرائط لکھی ہوئی ہیں جب آپ نے بل بڑھائیں اور ٹیریف بڑھائیں اور اس کے نیچے جو آپ نے پورا ڈسکلیمر دیا ہے وہ بڑھنے سے کچھ نہیں بتا کیوں ہوگیا لیکن مفتی صاحب آپ نے ایک انتہائی اہم بات فرمائی ہے اس پر کام کرنے کے جلورت ہے امہ کے حوالے سے امہ کے لیول پر تعلیم معاشیات اور جورسپردنس جورسپردنس اقبال نے کتنا اس پہ اس کو بلکہ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام لاؤز پہ کام کرے گا جورسپردنس پہ کام کرے گا وہ صلیقہ مجدد ہوگا دیکھیں اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اس تطہیر کا کام یعنی میں اس کو نالج کی تطہیر کہتا ہوں اور یہ جو علم کا تذکیہ ہے اقبال آخری آدمی ہے آپ تطہیر کی بات کر رہے تو اس پہ جو لکھا گیا اقبال ہی نے یہ دیا اقبال اگر آپ اس کی اقبال میں جائیں گے تو آپ کو اس کے علاوہ جتنا کام اقبال کا ہے اور اس نے آپ بنیاد دے دی تھی کہ کام کریں آپ کام آگے بڑھیں گے تو کام ہوگا اور اسی کی نہ ہونے کی وجہ سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو اس کی بائی پروڈکٹ ہیں جی بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت اہم گفتگو آپ نے عطا فرمائے یہ وقت کی ضرورت ہے اور خاص طور پر امت کی سطح پر اس گفتگو کو گفتگو میں لانا چاہیے عمل میں لاکہ باقیدہ محاضرات ہونے چاہیے افراد یہ مستقل کام ہے جی ایک روڈ میپ بنے اور یہ ریاست کی سطح پر ہم پیچھے کیوں ہیں ہم پیچھے کیوں ہیں اس لیے کہ ہم علم میں پیچھے ہیں مسلمان مسلمان اللہ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے جس کے پاس علم ہے وہ اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کیا حملہ عورت کو دی جانے والی طلاق ہو جاتی ہے جناب والا شرعن تو طلاق ہو جائے گی عمل غیر مناسب شرعن طلاق واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے طلاق تو واقع ہو جائے ٹھیک ہے لیکن طلاق یعنی پھر وہ جو عدد وغیرہ اس وجہ سے ہی جب اس کا جا کہتے ہیں تو عدد ختم ہو جائے گی عدد ختم ہو جائے گی یعنی جب تک کہ ڈیلیوری نہیں ہو جاتی اسی لیے اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ غیر مناسب مد ہے بلکل ٹھیک ہے یہ کہ منع یہ کیا جاتا ہے کہ دوران حمل طلاق نہ دی جائے لیکن اگر کسی نے دے دی تو واقع ہو جائے گی واقع ہو جائے گی اور جس دن ڈیلیوری ہوئی اس دن ختم ہو جائے گی عدد ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے اسلام علیکم مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے کسی بچے کو آگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں جناب والا دیکھیں آگ کرنے کی شرعان کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ جلل شانہوں نے وراثت کے احکامات دیئے ہوئے ہیں وارث شرعی وارث ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے کسی کو اس طرح آگ کر دینا کہ میرے بعد اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ نہیں کیا جا سکتا ہاں زندگی کے اندر آپ کسی کو اس کی ٹراندیکشن سے روک سکتے کہ میرے بیہاف پر میرے بیٹا یہ کوئی کام نہیں کر سکتا زندگی کے اندر آپ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ اگر کوئی بعض دفعہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی نافرمان اولاد ہوتی ہے کوئی عذیت پہنچتی ہے تو آپ زندگی کے اندر اس کو کسی چیز سے روک دھوک کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا میری اس کے اندر اگر وہ وراثت ہے تو وراثت بلکل اور جس طرح قرآن کریم نے فرمایا ہے اس کا حصہ اسے ملے گا اسے کے مطابق ملے گا آپ کرنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اگلا سوال مفتی صاحب کے لئے مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ولیمے میں سلامی دینی کی شریح حیثیت کیا ہے حضرت دیکھیں ولیمے میں سلامی دینی کی شریح حیثیت حدیعہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس حدیعہ نے جو بگڑتی ہوئی شکل اختیار کیے وہ بہت خطرناک ہے یعنی بعض جگہوں پر تو نوبت بائی جا رسید کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ لون ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کو بعض جگہوں پر جیسے ہمارے اردو میں نیوتا کہتے ہیں اس کو تو اب آپ جا رہے ہیں اگلے آدمی نے ریجسٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی ولدیت بھی لکھ رہا ہے آپ کا نام بھی لکھ رہا ہے رقم بھی لکھ رہا ہے آپ نے دے دیا پھر جب آپ کیاں شادی ہوئی تو اس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ آپ نے سو دیئے تھے تو اب ایک سو دس دے دینے چاہیے تو فقہ نے لکھا ہے کہ یہ پھر حدیعہ نہیں ہے یہ تو قرض ہے اور یہ جو دس روپے بڑھا کے دیئے یہ سود ہے تو یہ جو لیا آپ نے یہ تو پھر سود سود کا لیندہ نہیں ہے جو ہی نہیں حدیعہ جیسی چیز کو بھی آپ سود بنا دیں گے ایک تو یہ مسئلہ دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ پھر آپ کا مقصود دیکھیں اس جگہ پر سلامی تو بنیادی طور پہ شریعت میں تو اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں شریعت میں تو ہدایہ کی حیثیت ہے اس لیے بعض لوگ تو احتیاط کرتے ہیں اور احتیاط یعنی وہ احتیاط اس درجے میں وہ خاص طور پھر لگتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سلامی قبول نہیں کی جائے گی کوئی توفہ تحائف قبول نہیں کیا جائیں گے اور اسی اس سے بچنے کے لیے کہ دینے والے کی چینیت ہے پتہ نہیں وہ بچارہ جبر میں دے رہا ہے مجبوری میں دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے کہ بھائی اگر میں خالی آج جاؤں گا تو وہ کہیں گے لے آگے یہ تو کھانا کھانے کے لیے انہوں نے کچھ دیا بھی نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا غلط پہلو ہے خطرناک پہلو ہے اور دوسری طرح ایک اور خطرناک چیز ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ جو ہے نا برائے مہربانی صرف اور صرف cash accepted ہوگا اس کے علاوہ کوئی چیز accepted نہیں ہوگی یہ بھی انتہائی تظلیل کی صورت ہے آنے والے مہمانوں کی تظلیل کر رہے ہیں آپ ہمارے اس کو اور کچھ نہیں سمجھتا کہ یہ تو آپ اس کی تظلیل کر رہے ہیں بھائی حدیعہ وہ ہوتا ہے جو خوشدلی کے ساتھ دیا جاتا ہے تو آپ خوشدلی کے ساتھ کوئی آدمی حدیعہ دے دے تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح قرص دے کے دینا اپنے اوپر لائیبیلٹی سمجھ کے دینا جبر کے تحت دینا کہ لوگ کیا کہیں گے اس طرح دینا تو آپ تو اس کی چاہت کے بغیر اس کی خوشدلی کے بغیر اس کے مال کو لے رہے ہیں ٹھیک تو غصب ہے جا تو آپ اسے کیا لے رہے ہیں آپ اسے رشوت لے رہے ہیں آپ اسے کیا چیز ہے یہ تو اس طرح کی سلامیوں کی جو ہے نا انگائش نہیں ہے یہ تو اجازت نہیں ہے اچھا مکتر صاحب جب شادیوں میں ہم جاتے ہیں تو ایک لفافہ دے کر آ جاتے ہیں وہ شادی جس گھر میں ہو رہی ہے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ان کے پاس پہلے ہی سے افرات ہوتی ہے پیسے ویسے ان کے پاس خوب ہوتے ہیں اکثر ہو بیشتر بہت کم قیسز میں ایسا ہے کہ وہ مفلس ہوں لیکن ہم لفافہ دے کر آ جاتے ہیں لیکن جب ہم کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں ہسپٹل تو ہم لفافہ دے کر نہیں آتے اسے اس کی آیادت کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سہتیابی کی دعا کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو اس کے سرحانے بھی ایک لفافہ رکھ دیں یا ہسپٹل میں جہاں وہ ایڈمیٹ ہے اکاؤنٹ سیکشن میں جا کے اس کے نام کے کچھ پیسے جمع کرا دیں آپ کیا فرماتے ہیں بس دیکھیں میں نے بعض بذرگوں کو ایسا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے ہم نے سات کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب جائے کرتے تھے تو جو تیمیردار ہوتے تھے اس کے ہاتھ میں خاموشی سے لفافہ دے کے آ جاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ظاہر تھی بات ہے ایسی صورتیں تو اکاؤنٹ کی نہیں تھی آج یہ بھی صورت ہے جو آپ فرما رہے ہیں اکاؤنٹ والی لیکن دیکھیں بس کسی عمل کو اس عمل کی حد تک رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے یعنی ایسا نہ ہو عمل آگے کب بڑھتا ہے حد سے حد سے آگے وہ رسم اس وقت خطرناک ہو جاتی ہے جب نہ کرنے والے پہ نکیر کی جائے آپ اس کو برا سمجھیں کہ یار اس نے تو یہ بھی نہیں کیا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے بھائی کبھی کبھی اس عیادت کرنے والے کی میں مدد کرنے چاہیے وہ اس وقت زیادہ پریشانی میں زیادہ پریشان ہوتا ہے زیادہ پریشان آپ نے فرمایا کہ ماضی میں ایسی مثال نہیں ہوتی نہیں ملتی ہمیں یعنی ہمارے اصلاف میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یعنی سو دو سو برس پہلے یا آٹھ سو برس پہلے یا دور صحابہ میں ہاں ہدایہ تھی کہ وہ جو تحفے ہیں وہ دے دی جاتے تھے لیکن یہ کلچر بن گیا ہے ہمارا کلچر کہ ضروری ہے کہ لفافہ دیئے بغر باپس نہیں آئیں گے تو کیا ہی اچھا ہو کہ شادی کے لفافے ان کو چھوڑا جائے اور ان مریضوں کی آیادت کی جائے کہ جن مریضوں کے پاس ذرا مفلسی ہے ہاتھ تنگ ہے ان کا تو یہ بھی اس کلچر میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے بلکل شامل کرنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ساری ان رسومات کو چھوڑ کر کوشش کریں کہ بھئی وہ پیسہ ہم کہیں اور دیں آپ نے کھلانا یہ نا پچاسیوں کسی ان کی رسومات ہیں اس کے بجائے کسی مریضوں کو کسی ان کو تاکہ اس کے اندر برکت آ جائے یہ جو آگے ایک عمل ہونے والا ہے اور انسان کی خدمت ہو انسان کی خدمت ہو کتنے لوگوں کی دعاوں کے ساتھ یہ ہو نہ جائے بجائے اس کے کہ اللہ کے حکامات توڑ کر اور پھر آپ ان رسومات کی بنیاد پر اس نکاح کی بنیاد رکھیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو آپ نے بات فرمائی کہ بھئی اس رقم کو ہم کسی غریبوں میں عرص میں دیں اور دوسری اسی طریقے سے جب مریضوں کی آیادت کے لیے جائیں تو وہاں اس کا احتمام کیا کریں اور وہاں ان کی مدد کے لیے جائے کریں بلکہ جاتے رہنا چاہیے ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کر چکے ہیں اس بات کی کہ اپنے بچوں کو لے کر جانا چاہیے اسپطالوں میں اور ان سے آیادت کروانی چاہیے ایک تو فضائل ہیں اور دوسرا یہ کہ پھر ان کے ہاتھ سے یہ چیز کروانی چاہیے کتنے ہی ہمارے ہم شہروں کے اندر وہ مریض ہوتے ہیں انجان شہروں میں ہوتے ہیں اجنبی ہوتے ہیں کسی کو جانتے نہیں ہیں ضرورت میں ہوتے ہیں تو ان کی مدد ہو جائے گی اور وہ دعا جو ہے نا اس سے زیادہ مستجاب الدعوات نہیں ہوتا کوئی سبحان اللہ اور اس آدمی سے دعا لی جائے کہ جس کو آپ نہ جانتے ہو اور وہ بھی آپ کو نہ جانتا ہو سرکاری ہاؤسپٹنز کا کیا حال ہے تو وہاں جا کے پھلوں کی تقسیم کر دی ان کے پاس چلے گئے ان کی مالی مدد کر دی انسانیت کی خدمت انسانیت کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے یہ وہ راستہ ہے اور اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی جائے ان کو لے کر کبھی جائیں کہ چلو آج اتوار ہے نا آج ایک گھنٹہ آیادت کیلئے چلتے ہیں کسی غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا ان تیمارداروں میں جا کے کھانا تقسیم کرنا خاص طور پر اس کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ چلے جائیں اس پتانوں کے اندر اور میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ بھائی ان مہمانوں یہ مہمان ہے ان کا حق ہے یہ مسافر ہے ان کا حق ہے شہروانوں پہ اور اب تو اب وہ نہ وہ مسافر کھانے ہیں نہ کوئی جگہ ہے وہ بچارے کھلے آسمان کی نیچے ہیں سردی ہے سخت سردی پڑھ رہی ہے کھانے کی پریشانی ہے سردی کی پریشانی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اور ان رسومات پہ خرچ کرنے کے بجائے یہ ہے مصرف خرچ کرنے کا ان سلامیوں پہ خرچ کرنے کی بجائے یہ ہے ان سے ان کی مدد کر کے اپنی سلامتی کی دعا ان سے مبتی صاحب میں آپ کے بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا قاری صاحب میں آپ کے بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین ازاد بخشہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں ان دو دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یقجہ کرتے ہیں اور اپنے اہد کے ایک جیل مفتی صاحب کی خدمت میں آپ کے سوالات کو رکھتے ہیں تاکہ ہم حاصل کریں اپنے لئے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ جاہل وہ ہے جو اپنے کام سے ناواقف ہو جاہل وہ ہے جو اپنے کام سے ناواقف ہو اللہ اکبر اپنے مہزمان انیق احمد کو کلتے کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ